قسمت نے ایک ایسا کھیل کھیلا ہے ہمارے ساتھ ہم دونوں جو ایک دوسرے کا درد سمجھتے ہیں بینہ کہے ایک دوسرے کے دل کا حال جھال لیتے ہیں ایک تکلیف میں ہے تو دوسرا اس کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہمیں ایک بھی تو ہو سکتے تھے ایسا کیوں ہوں گا ہمارے ساتھ اس سورج کے ساتھ میرا دل بھی ٹھوک رہا ہے کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا تمہارے آنسو چن سکتا ارے میں نے بھی حارون سے کہا تھا کہ تم آ رہے تھے تو ایمن کو ساتھ ہی لے آتے ہمارے بھی ملاقات ہو جاتی ارے ہم سے تو سیدھے مو بات ہی نہیں کرتا ایسے لگتا ہے جسے ہم اس کی فیکٹری میں کام کرنے والے ملازموں یا اس نے ہمیں تنخواہ پہ رکھا واہ تو حارون گھر پہ آیا تھا مجھے تو کہہ کر گیا تھا کہ میں فیکٹری وزٹ کے لیے جا رہا ہوں پتہ ہوتا تو میں بھی آ جاتی ہے اسی کے ساتھ پس دیکھنے لیکن یہی قدر ہے میری اس گھر میں راز و نیازتہ سارے دادی جان سے کیے جاتے ہیں اس عمر میں بھی ہٹی کٹی پھر رہی ہیں میرے سر کا درد بن کے ہم یہ ساری مسئیبتیں کب سالو ہوں گی یہ تو سمجھ سے باہر ہوتا جا رہے ہیں سب بس آنے دیو اس حارون کو آج ایسی دلائے کروں گی نانی یاد آ جائیں گی اس سے ایمن کو لگتا ہے ہلکا لے لیا ان لوگوں نے ارے میں نے تو حارون سے کہا تھا کہ بھئی ایمن کو بھی ساتھ لے آتے وہ لکات ہو جاتی ہیں ہماری کہنے لگا کہ بھئی گھر میں گاڑی کھڑی ہے جب دل چاہے گا وہ آ جائے گی بس دیکھ لیں ہمی اسی طرح اگنور کیا ہوئے مجھے نہ کبھی شاپنگ پر لے کر جاتا ہے نانا کبھی کھانا کھلانے لے کر جاتا ہے گھر پٹھایا ہویا مجھے تمہیں کہنا تھا نا بھئی تم کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہو ماشاء اللہ سے تمہارا بھائی بھی بہت اچھا کاروبار کر رہے ہیں اور تم دیکھنا ایک وقت میں حارون کی ٹکر پر بزنس مین بن جائے گا وہ چھے امی آپ ٹینشن آ لیں آ جائیں گے نا خوب سناوں گی انہیں اچھا چلو بیٹا اپنا خیال لکھنا جی امی آپی اللہ حافظ خدا حافظ